بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹو چینل ویلکم بیک ٹو مائی کوکنگ فیملی اور میری کوکنگ فیملی کیسی ہے دوستو آج اید کا ہے سیکنڈ ڈے اور ماشاء اللہ الحمدللہ آج ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں الحمدللہ آپ دوستو کو بہت ہی مزا ہے گا اور دوستو یہ ریسپی ہے آپ ایک دفعہ گرمے بنا لیں گے تو اس کو بار بار بنانا شروع کر دیں گے دوستو آج میں بنوارا ہوں آج بیف کی شنواری ریسپی بنا رہا ہوں دوستو الحمدللہ الحمدللہ ریسٹورنٹ اور ڈابا سٹائل کی الحمدللہ آپ دوستو کو برپور پسند آئے گا ہر گرمے بیف کڑاہی بہت اچھے طریقے سے کھائی جاتی ہے بہت ٹیسٹی ہو تو مسالے والی ہو تو بہت ہی مزاد ہے ٹھیک ہے دوستو تو آج میں بنوارا ہوں آج شنواری کڑاہی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار بنا ہوں گا شنواری کڑاہی تو دوستو الحمدللہ اس کے لیے جو جو چیزیں وہ میں نے ریڈی کر لیں اس سے پہلے جو دوست میری چینل بنائے ہیں اگر آپ بھی میری چینل بنائے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو دوستو میری چینل کو ایک دفعہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی گھنٹی کا دبا دیں اس سے نیکس اسپی آپ دوستو کو جلدی کریں ٹھیک ہے دوستو تو چلیں اپنی ریسپی کے در بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آج ہے سیکنڈ ڈے عید کا اور آج بنا رہیں گے ہم بیف شنواری کڑاہی اور بیف کڑاہی فل مسالے والی فل ٹیسٹی ریسٹورنٹ سٹائل دیکھیں تو جی دوستو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ د آپ کر کے دو لی ہے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم بنائیں گے ریسٹورنٹ سٹائل کی پیو کڑاہی شنواری کڑاہی الحمدللہ اس کے ساتھ دوستو یہ دیکھیں ٹومیٹو جائیں گے ہاف کے جی ٹھیک ہے ہاف کے جی ٹومیٹو ہے اور اس کے ساتھ دوستو یہ ہری مرچے ہیں اس طرح کٹی بھی ڈالیں گے اس طرح ڈالیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں الحمدللہ اونین ہے اور یہ ادر کلیسن ہے ٹھیک ہے اس کا پیسٹ ہے ٹھیک ہے دوستو الحمدللہ اور اس کے ساتھ دوستو یہ مسالے ہیں جو ہم نے ڈال لے ہیں ون ٹی سپون جائے گی کٹی بلال مچ ون ٹی سپون نمک جائے گا اور ون ٹی سپون حلدی جائے گی ون ٹی سپون گرم سالہ جائے گا ٹھیک ہے دوستو اس میں کچھ اور مسالے بھی آپ ایٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ چار مسالے بھی بہت ہوتے ہیں اگر آپ کرنا چاہے تو ایٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اس طرح میں نے کڑائی لیا کڑائی کو فلیم کو اون کریں گے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ دوستو سب سے پہلے کیا کریں گے ہم اس پہلے تھوڑا سا گی ڈال دیں گے 1 ٹی سپون 2 ٹی سپون 3 یہ دیکھیں دو سو فور ٹھیک ہے یہ صرف اس کی بنائی کرنے کے لیے شنواری جو ہم نے کڑائی بنانی ہے نا شنواری گوش کی ٹھیک ہے بیپ گوش کی الحمدللہ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گی اس کو ادھر اون کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ دوستو کیا کریں گے یہ جو ہمارا بیپ کڑائی ہے شنواری کڑائی کے لیے گوشت ہے ٹھیک ہے یہ اس میں ڈالیں گے اور اس کی اچھے طریقے سے تھوڑا چی بنائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے دوستو حالی گوش جو ہوگا ہم اس طریقے سے ڈال لیں گے ٹھیک ہے دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوستو اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے اس کے دوستو اچھے طریقے سے ہم نے بنائی کرنی ہے اس کی تب تک بنائی کریں گے جب تک اس کا دوستو کلر چین نہ ہو جائیں گے دیکھیں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس کی اچھے طریقے سے تھوڑا چی بنائی کر لیں گے تو جی دوستو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کم از کم دو سے چار منٹ ہو گئے ہیں اور جو ہمارا بیف کا کلر ہے بہت اچھا چینج ہو گیا ہے اب دوستو اس ٹائم کیا کریں گے ٹھیک ہے اس کی تھوڑا چی ہم نے بنائی کر لیا ہے اب دوستو ہم نے اس کو مسالے میں تیار کرنا ہے کیا کریں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ جو ٹومیٹو ہے ٹھیک ہے ٹومیٹو ڈال دیں گے سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے یہ میں نے ہاف کیجی ٹومیٹو لیے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈالیں گے اس کے بعد دوستو یہ دیکھیں ہری مرچے ہیں اونین ہے اور ادرگ لیسن کا پیس ہے یہ ڈال دیں گے الحمدللہ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں پیاز ہے پیاز کو ڈال دیں گے الحمدللہ ادھرک لیسن کی پیسٹ ہے یہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں مسالے بھی آپ کو یہ دیکھیں مسالے بھی ڈال دیں گے اس ٹائم پہ آگے ٹھیک ہے سارے مسالوں کو ہم نے اس ٹائم پہ آگے ڈال دینا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں دوستو سارے مسالوں کو اس ٹائم پہ آگے ہم نے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے شنواری بیف اور دوستو بہت ہی شنواری کڑاہی الحمدلہ یہ بنے گی بیف کڑاہی بنے گی ریسٹرانٹ سٹائل کی دابل سٹائل کی الحمدلہ بہت ہی سپر عید کے سیکنڈ ڈے آپ دوستو کو بہت ہی برپور ایک ریسپی نئی بہت ہی کم مال کی میں دے رہا ہوں دوستو الحمدلہ جلدی کریں آپ بھی میرے طریقے سے بنا رہیں تو دوستو اس کو بھلا کیا کرنا ہے آپ اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے ساری چیزوں کو اور ہم نے اس کو جو ہے نا اوپر سے ڈکن لگانا ہے اور کم از کم کم از کم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے اس کو اچھے طریقے سے پکنے دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کو سارے مسالوں کو مکس کریں گے آپ اگر اس کو بریشر گوکر میں بنائیں تو کم از کم اس کو پندرہ منٹ لگیں گے یا دس منٹ لگیں گے الحمدلہ جلد پر طریقے سے بن جائے گی اگر اس میں آپ کڑاہی میں بنائیں گے تو دوستو کم از کم بیس پچیس منٹ آدھا گھنٹہ لگتا ہے یہ دیکھیں دوستو میں نے اچھے طریقے سے ان کو مکس کر دیا یہ دیکھیں الحمدلہ سارے مسالے کو میں نے بیپ کو میں نے شنواری بیپ کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر دیا بیپ کڑائی اچھے طریقے سے مسالے کو مکس کر کے اس کو یہ دیکھیں دوستو اب ہم اس کا ڈکن لگائیں گے بیچ سے پچیس منٹ اس کو بند کر کے اچھے طریقے سے پکائیں گے بیچ میں دوستو میں چیک کرتا رہوں گا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس طریقے سے مسالوں کو پکانا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ نے دیکھا ہے بیپ کو میں نے اچھے طریقے سے بنائی کی ہے بیپ کی بنائی کر کے پھر آپ نے اس کو مسالے وغیرہ آپ نے اونین ادرک لیسن کا پیس اور ٹومیٹو اور ہری مرچے ڈالنی ہے ٹھیک ہے پھر اچھے طریقے سے مکس کر کے آپ نے اس کو کم از کم 20-25 منٹ کے لیے اوپر سے ڈکن لگا کر پکنے کے لیے چھوڑنے لیں ٹھیک ہے دوستو دوستو ماشادللہ الحمدللہ 20 سے 22 منٹ ہو گئے ہیں اچھے طریقے سے ہماری جو بیپ شنواری کڑاہی دوستو بہت ہی سپر بہت ہی مزددار کچھ پوئے آ رہی ہیں اور شنواری بیپ کڑاہی بنانے کا آسان طریقہ آج میں نے آپ دوستو کو سکھایا دوستو پرپور آپ دوستو کو ریسٹورنٹ اور ڈابل سٹائل کی آج کی کڑاہی پسند آئی ہوگی دوستو اس کو بسم اللہ کر کے چیک کرتے ہیں بسم اللہ کر کے بسم اللہ رقمہ نہیں ماشاءاللہ دوستو الحمدللہ بہت ہی سپر اور بہت ہی مزے کی کچھ پوئے آ رہی ہیں دوستو الحمدللہ یہ دیکھیں دوستو الحمدللہ بہت ہی کمال ہوئے 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 تو دوستو بہت ہی کمال بہت ہی سپر شنواری بیپ کڑاہی ہماری بن کر تیار ہے یہ الحمدللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوست کر کے الحمدللہ یہ دیکھیں دوستو الحمدللہ الحمدللہ شنواری بیپ کڑاہی بہت ہی سپر اور بہت ہی مزے کی الحمدللہ الحمدللہ ہماری بن کر تیار ہے تو دوستو بہت ہی سپر بہت ہی مزے دار شنواری کڑاہی شنواری بیپ کڑاہی آپ دوستو کو اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور اس کو ایک دفعہ میری طریقے سے ضرور پرائے کریں کہ آپ اس کو جب ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ کو سپر سپر مزا آئے گا کیونکہ یہ بنتی بہت ہی مزے دار ہے آج اید کا سیکنڈ ڈے تھا تو آپ دوستو جلد ہی کریں سیکنڈ ڈے کو آج شنواری بیپ کڑاہی سے انجائے کریں ٹھیک ہے دوستو ابھی میں آپ کو اس کو ڈی شوٹ بھی کر کے دکھاؤں گا الحمدللہ یہ دیکھیں بہت ہی سپر ہماری شنواری بیپ کڑاہی ریسٹرنٹ سٹائل اور بیپ کڑاہی سپر مسالے والی تیار ہے دوستو میں اس کو آپ کو ڈی شوٹ بھی کر کے دکھاتا ہوں الحمدللہ میں نے بیچ میں چیک بھی کیا تھا الحمدللہ ہمارا بیپ بہت ہی کم مال سے تیار ہو گیا بسم اللہ رحمہ نہیں یہ دیکھیں دوستو الحمدللہ الحمدللہ شنواری بیپ کڑاہی اوہ واو دوستو الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی مزدار بہت ہی سپر الحمدللہ یہ دیکھیں بہت ہی کم مال کی لکائی اور بہت ہی کم مال کا دوستو مسالہ بنایا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ یہ کا دوستو الحمدللہ تو جی دوستو ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی سپر بہت ہی مزے کی ہماری شنواری بیپ کڑائی الحمدللہ بن کر تیار ہے تو دوستا یہ ہوگی اگر آج کی ریسپی آپ دوستوں کو لگتا ہے کہ بھائی نے بہت ہی سپر بہت ہی مزے کی یہ سپیشل ڈے کی سیکنڈ ڈے کی ہمیں شنواری بیپ کڑائی اور بہت ہی سپر بہت ہی مزدار ہمیں یہ ریسپی سکھائی ہے تو دوستو اگر آپ بھی میرے چینل پر نئے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو ایک دفعہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کرنا بہت لازمی ہے یہ کہ آپ دوستو کا پیارہ اور آپ کے دروسے بھائی کے لئے انعام ہے انشاءاللہ جو نیکس سپی ہوگی بہت ہی خاص ہوگی انشاءاللہ آپ کو آج کی ریسپی بہت ہی پسند آئی ہوگی شنواری بیپ کڑائی شنواری کڑائی ریسٹران اور ڈابا سٹائل کی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزدار بہت ہی گریوی والی اور بہت ہی مسالدار ٹیسٹی الحمدللہ آج آپ کو کیسی لگی ہے اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس سپی میں اللہ حافظ